حضور کے دور میں تھا ویسا آج تک موجود ہیں مرتد وسیم جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے اور کتنے آتے رہیں گے ہماری صحت پر کسر پڑ رہا ہے لیکن قرآن پاک کو اللہ کی عزت کی قسم وہ چوبیس آیتوں کی بات کر رہا تھا ہم نے اس وقت بھی تمام علماء نے کہا تھا ہم نے بھی کہا تھا کہ چوبیس آیتیں تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے قرآن مجید میں سے ایک لفظ بھی نہیں مٹایا جا سکتا یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور وہی اس کا محافظ ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان ماں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن ماں بدلا جائے گا میں کسی انتشار کی بات نہیں کر رہا ہوں بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو ملاد مناتے ہیں تو بعض حضرات کو تھوڑی شکایت ہوتی ہے اس پر تو ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک تو الحمدللہ سب ہی مانتے ہیں تو ذرا قرآن شریف کی آیت آپ دیکھئے جو ستر میں پارے میں ہیں کون سے پارے میں ہیں بولیے ذرا زور سے ستر میں پارے میں ہیں ہاں ستر میں پارے کی آیت سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک گیار میں پارے کی آیت سنا دوں اور آپ کو حوالہ بھی دنیا یہ سورہ سورہ یونوس ہے اور آیت نمبر اٹھاون ہے یاد رکھیں گے آیت نمبر اٹھاون ہے اور رکو نمبر ہے گیارہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر سب کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں خوشیاں منائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ سمجھ میں آگیا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا منائیں ذرا ہونچا بولیے کیا منائیں خوشیاں منائیں یہ رب کا کلام ہے اللہ نے اشارت فرمایا قرآن شریف میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے یہ عمر کا سیغہ ہے فَلْيَفْرَحُو جمع غائب کا سیغہ ہے یعنی ان سب کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے حد ادم میں رہتے ہوئے پوچھتا ہوں بتاؤ اللہ بیٹی دے تب بھی خوشی مناؤ بیٹا دے تب بھی خوشی مناؤ جوپ لگ جائے تب بھی خوشی مناؤ جب بھی خوشی کا موقع آئے خوشی مناؤ چونکہ اللہ کی رحمت ہے یا نعمت ہے اللہ کا فضل ہے مگر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اللہ کا دا کوئی اور نعمت ہے مسلمانوں کے لئے میں پورے سنسار کی بات کر رہا ہوں سب کے لئے اگر سب سے بڑا اللہ کا کوئی فضل ہے تو عبداللہ کا لخت جگر ہے آمینہ کا نور نظر ہے آپ کے گھر پہ جو بیٹی آئی تو آپ کے لئے رحمت آپ کے خاندان کے لئے رحمت آپ کے رشداروں کے لئے رحمت جس خاندان میں جائے گی اس خاندان کے لئے رحمت آپ کو جو بھی خدا کی رحمت یا فضل ملی اس کا دائرہ محدود ہے کہ وہ اس کے لئے رحمت ہے اس کے لئے رحمت ہے اب آؤ میں تمہیں ایسی رحمت بتاتا ہوں جو کسی ایک کے لئے رحمت نہیں ہے اور یہ آیت نمبر ایک سو ساتھ سورہ انبیاء ہے پارہ نمبر سترہ ہے میرا رف فرماتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے محبوب تو کسی ایک سنسار کے لئے رحمت نہیں کسی ایک کاسٹ کے لئے رحمت نہیں کسی ایک کومیونٹی کے لئے رحمت نہیں اللہ کہتا میرے محبوب تو تے سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے سب کے لئے رحمت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے بے شک سبھان اللہ بولو سارے لوگ بولو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولو اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا میں نے آیت سنائی تھی آپ کو گیارویں پارے کی اور میں نے یہ بھی بتا دیا رحمت چھوٹی ہو یا بڑی خوشی منائی جائے گی جو جو سب سے بڑی رحمت ہے اور خدا کا سب سے بڑا فضل ہے بولو اس پر خوشی منانا چاہیے کے نہیں اس پر ہو سکتا ہے کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ بھئی خوشی تو منانا چاہیے مگر یہ کیا ضروری ہے کہ جس دن حضور کی پیدائیش ہوئی اسی دن خوشی مناتے ہو یہ کوئی ضروری چیز ہے کیا حضور نے بھی اپنے اس دن کو منایا جس دن پیدا ہوئے تھے تو میں حدیث سناوں گا بعد میں پہلے قرآن کی آیت سنا دوں یہ سولما پارا ہے کونسا پارا ہے بولیے ذرا زور سے حاصل میں میں سوچ رہا ہوں قرآن شریف سے سارے حوالہ جات دوں تاکہ اللہ کرے وہ حضرات بھی سلسلے میں میرا مقصد کسی پر تنقید برائے تعمیر ہے اللہ کرے وہ بھی شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ خوشی منانے میں اس اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھو یہ سورہ مریم ہے کونسی صورت ہے بولیے سورہ مریم مریم اب سنیے ذرا حضرتِ یہایہ کا تذکرہ چلنا ہے ان کی بھی بڑی عجیب داستان ہے ان کے والد کا نام ہے زکریہ علیہ السلام نبی ہیں حاصل میں ان کو بڑھاپے کی عمر کو یہ پہنچ گئے تھے قاری صاحب قاری ہمارے عظیم صاحب اللہ عمر میں برکت دے اور ہمارے ادھر قاری انیس صاحب اور قاری نعیم صاحب یہ ما شاء اللہ علماء اکرام سے سجا ہوا اسٹیج ہے اور یہ آپ کے مدرسے کے طلبہ کو دیکھا تو دل کی کلیاں کھل گئیں ما شاء اللہ مہمانانِ رسول یہاں پڑھ رہے ہیں پورے محلے میں نہیں پورے شہر میں ان کے صدقے میں نجانے کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ جو ان سے محبت کرتا ہے ظاہر ہے ان کی محبت حضور کی محبت کی وجہ سے ہے تو یقیناً اس کا فائدہ انہیں یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ حضرت زکریہ علیہ السلام نام یاد رکھیں گے بڑھا پا آ چکا ہے وہ ہوا یہ تھا کہ حضرت مریم جب دنیا میں تشریف لائیں تو ان کی جو ماں تھی نا انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے تو انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ یا اللہ میرے شکم میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے چھوڑ دوں گی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے فلسطین میں نام سنا ہوگا آپ نے بیت المقدس ہمارا بھی قبلہ رہا ہے اور ہمیں آج تک محبت ہے اس سے اور کبھی بیت المقدس کا دامن نہیں چھوڑے گا مسلمان فلسطین میں نجانے کتنے بچے کتنے نوجوان کتنے بوڑے شہید ہو گئے مگر خدا کی قسم انہیں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے ان کے پاس دنیاوی طاقت ہو نہ ہو مگر ایمان کی طاقت ضرور ہے انہوں نے بیت المقدس کے لئے اپنی نسلوں کو قربان کرا دیا مگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک رگو میں جان رہے گی بیت المقدس پہ قربان رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنے مدرسوں کی قدر کیا کرو تھا کردوارہ والو سب کو کہہ رہا ہوں وہ جہاں تک میری آواز پہنچے نیٹ کے ذریعے ان سب سے کہنا چاہتا ہوں مدرسوں کی قدر کرو بیت المقدس کے حوالے سے پڑ رہا تھا تو ایک ایسی تصویر سامنے آئی کہ رولا دیا مجھے آپ بھی رو دیں گے جب دیکھیں گے تو ملبوں کا ڈھیر ہے فلسطین میں ایک جگہ تو چونکہ وہاں بمباری بہت کرتا ہے ازرائیل تو پوری آبادی ملبوں کا ڈھیر ہے تو انہی ملبوں کے ڈھیر پر خیمے لگے ہوئے ہیں ان خیموں میں سے ایک خیمے کی ڈیڈیل میں پڑ رہا تھا کہ وہاں کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا جذبہ دیکھیں آپ کہ نہ سر چھپانے کو چھت ہے سلیقے کی نہ لینٹر ہے بچ جیسے آپ کا پنڈال ہے ویسی ایک کپڑے کا پنڈال ہے مگر خدا کی قسم غلامانِ محمد جہاں بھی رہیں الک شان سے رہتے ہیں اسی خیمے کو فلسطین کے ہمارے بھائیوں نے حضور کی محبت کا مدرسہ بنا دیا سبحان اللہ سوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا انہوں نے وہ صرف بیٹے حافظ نہیں ہوئے ان کے بیٹیاں بھی حافظ کی انہوں نے ان خیموں کے اندر لہٰذا ان مدرسوں کو آباد رکھو یہ جو تمہارے ٹھاکر دوارے میں ہے کاشیپور میں ہے جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں انہیں آباد رکھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ قرآن یار یہ بچے قرآن پڑھیں گے تب ہی تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بناو سب کچھ بناو میں مخالفت نہیں کرتا مگر اس سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا دو ایسا نہ ہو کہ تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہو اور بیٹا دور کھڑا ہوا ہو میری خواہش تو یہ ہے کہ جنازہ بیٹا نہ صرف یہ کہ پڑھے بلکہ مسلے پہ کھڑی ہو کر کے پڑھا دے کتنی روح چھومے گی تمہاری اس وقت تو یہ فلسطین کا منظر میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت مریم کی امی جان عمران کی بیوی حضرت عمران کی بیوی انہوں نے یہ منت مانگی کہ یا اللہ میرے جو شکم میں ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو اب پیدا بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوگی اور بیٹی بھی ایسی اللہ اکبر جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے عورتیں نہیں ہوتی ام من یہ اولاد بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی عیسائی بھائیوں تک میرا پیغام پہنچاؤ تھاکر دوارہ کے مسلمانوں تمہارا بیٹھنا ہوا کرے عیسائی کومینٹی میں جو بنام عیسائی ہیں تو ان کو بتایا کرو یہ جو میں بتا رہا ہوں اب آپ کو تم ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتے ہو لیکن مسلمان ہر نبی کی شان کو پڑھاتا ہے مانتا ہے تسلیم کرتا ہے ہمارے ہاں ایک نبی کو بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں رہے گا وہ اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دو قرآن پاک میں کسی بھی سورت کا چیپٹر یعنی سورت کا نام کسی عورت کے نام پر نہیں ہے کسی بھی سورت کا صرف ایک سورت کا ہے اور وہ عیسیٰ کی ماں مریم کے نام پر ہے سولوے پارے میں جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو ہوا یہ کہ جب وہ بڑی ہو گئیں حضرت مریم توجہ ہے آپ لوگوں کی تو حضرت مریم کی امی جان یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی کیا ہو گئیں یہ نانی انہوں نے جو منت مانگی تھی کہا وہ تو میں پوری کروں گی تو بیت المقدس کے پاس کمرے تھے حجرے جس کو کہتے ہیں کچھے بنے ہوئے تھے حضرت تو آپ نے کہا کہ بھئی انہی میں سے کسی کو میں صوب دوں گی اپنی بیٹی وہ میری بیٹی کا دھیان رکھے اور میری بیٹی یہیں پہ رہے گی دین کی خدمت کرے گی میری بیٹی اب وہاں قرآن ڈالا گیا یہ قرآن دازی کرنے کا طریقہ آپ کا نہیں ہے پرانا ہے وہ قرآن دازی اگر ہمارے سماج میں آ جائے تو نجانے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں اب قرآن دازی کی گئی تو نام نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں پرورش کروں گا مریم کی تو وہ ایسا کرتے اپنے کمرے میں مریم کو چھوڑ کے چلے جاتے حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی واپس جب آتے تو وہ تاجم میں پڑ جاتے کہ مریم جس محراب میں اللہ کی عبادت کرتی جس جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ کی عبادت کرتی اسی جگہ پر اللہ کی قدرت سے بے موسمی پھل آ جاتے یعنی موسم کچھ اور ہے اور پھل کوئی اور ہے تو وہ آ کر کے کہتے تھے بیٹی تجھے یہ پھل آتے کہاں سے ہیں تو حضرت مریم جواب دیتی تھی زکریہ علیہ السلام کو کہ یہ پھل مجھے میرا خدا بھیج دیتا ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یعنی قرآن مجید تو اس کی تھوڑی سی تفصیل لے کے چلنا ہوں ساتھ میں جب وہ پھل انہوں نے دیکھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے تو ان کے دل میں بھی حسرت جاگی کہ یا اللہ جب تُو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو کیا بھوڑے باپ کو اولاد نہیں دے سکتا اے اللہ تُو قادر مطلق ہے تیری قدرت کا کیا ٹھکانہ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے تیری قدرت کے سب کرش میں ہیں جس کو چاہے نواز دیتا ہے یا اللہ تُو زکریہ کو بھی بیٹا دے دے اے میرے مولا تُو زکریہ کو اولاد دے دے بڑھاپے میں کوئی اولاد ہوتی ہے مگر دیکھو جب اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی ہو جاتی ہے اما یار اللہ کی قدرت تو کوئی ٹھکانہ نہیں غیر محدود وہ قادر و قیوم میرا مالک میرا خدا میرا پروردگار لوگو یہ تبالد و تناسل کا بھی انتظام اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا یہ تو سبب بنایا اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے ورنہ بتاؤ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا کے نہیں بنایا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایسا بیٹا ہو جس کے اولاد نہ ہوئی ہو تو مایوس نہ ہو حضرت جلسے میں بلکہ یاد رکھے کہ میرے خدا تو چاہے گا تو صاحب اولاد بنا دے گا حضرت زکریہ علیہ السلام کی اور یہ قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ کو الحمدللہ جو بھی چیز بتا رہا ہوں مضبوط بات ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اچھا حضرت یہاں ایک چیز پوائنٹ کی بات یاد رکھیں جس جگہ پر حضرت مریم دعا کر رہی تھی اسی جگہ پر حضرت زکریہ نے بھی دعا کی اولاد کیلئے اس سے پتا چلا کہ جہاں اللہ والے ہوں وہاں پر دعا کرنا یہ بدت نہیں ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے ہنالی کا دعا زکریہ ربہ اسی جگہ پر دعا کی تو وہ سورہ علی مران میں بھی تذکرہ ہے اور پھر اس کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی ہے دوسرے انداز میں ہے لیکن بات وہی ہے جب ان کو مبارک بات دینا یا زکریہ یہ سورہ مریم کے آیت پڑھو آیت نمبر ساتھ یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہو یحیاء اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوش خبری دے رہے ہیں اور اس کا نام ہے یحیاء اونچہ بولو ارے قرآن سن رہے ہو آپ لو قرآن سواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کتنا سواب عطا فرما رہا ہے یہ موضوع روایتیں نہیں ہیں قرآن پاک سنا رہوں بھائیو قرآن عظیم ہے یہ یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہو یحیاء اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوش خبری سنا رہے ہیں اس کا نام یحیاء ہے یحیاء یعنی دنیا میں تشریف نہیں لائے اللہ نے نام رکھ دیا یحیاء اور یہ نام اس سے پہلے اللہ کہتا کسی کا نہیں لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا تو پتہ انہوں نے کیا کہا قَالَ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ مْرَأْتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا اے اللہ مجھے بیٹا تیری قدرت ہے مگر مولا میں تو بھوڑا ہو چکا تو رب نے فرمایا قَالَكَ ذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيُّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيْعَا سبحان اللہ اے ہے کیا خدا کی قدرتیں جھوم جاؤ تھاکر دوارہ کے مسلمانوں رب نے فرمایا ایسا ہی ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اونچہ بولو اونچہ بولو اور فرمایا یہ تیرے رب کے لئے کوئی مسئلہ نہیں بہت آسان ہے بہت آسان ہے کیا اللہ نے تجھے نہیں بنایا جبکہ تُو کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی قدرت کا کیا ٹھکانہ بجلی کو کڑک شم کو لو دیتا ہے وہ تو پتھر میں بکیروں کو غزہ دیتا ہے اور دینے پہ جو آئے کریمی اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے اب میں نے یہ تھوڑا سا اس کا پسمندر سنایا وہ بھی قرآن عظیم سے یہ سوال یہ تھا کہ خاص طور پر پیدائش کا دن حضور کا منانا پیدائش کا دن بھائی پیدائش کا دن نبیوں کا منانا یہ قرآن سے ثابت ہے آپ آؤ ہمارے پاس ہم ٹیبل پر ڈائیلوگ کرنا چاہتے ہیں مناظرے اور بحثیں بہت ہو گئیں اب امت میں اتحاد کی ضرورت ہے آؤ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بناتے ہیں اوکار صاحب ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ المشاہیر حضرت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی کے راستے پر ہی آ جاؤ تو اختلاف ختم ہو دن کا تذکرہ میں کر رہا تھا جس دن وہ پیدا ہوئے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَشِيَّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا توجہ فرمائیے گا یہ آیت نمبر پندرہ ہے سورہ مریم کی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا یہ حیاء پر سلام ہو اور اس دن جس دن کے وہ پیدا ہوئے ہان اللہ سبحان اونچہ بولو یار اونچہ بولو ہان اللہ بتاؤ پیدائش کے دن کا تذکرہ ہے کہ نہیں اونچہ بولو یون کہتے ہیں عربی میں دن کو اور محض یون نہیں ہے یومہ وُلِدَا وہ دن جس دن کے وہ جس دن کے ان کی پیدائش ہوئی ہے کہہ لیجئے جس دن کے وہ پیدا کیے گئے وَيَوْمَ يَمُوت اور جس دن انتقال ہوگا اس دن پر بھی سلام ہے وَيَوْمَ يُبْعَاسُ حَيَّ اور اس دن پر بھی سلام ہے جس دن کے ان کی بیست ہوگی یعنی کہ قیامت والا دن بے شک سبحان اللہ سبحان بتاؤ تھاکر دوارہ کے مسلمانوں نبیوں کا دن منانا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں پیدائش کا دن اچھا یہ یہیہیہ کا ذکر ہے ہم میں تمہیں عیسیٰ کا ذکر سنا انہوں نے بھی اچھا یہ ہوا تھا کہ جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ سورہ مریم میں شروع ہوتا آیت نمبر سولہ سے مگر میں پورا تذکرہ کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا مجھے حضور کا ملاد بھی تو سنانا بسی تو ثبوت کے طور پر میں نے پیش کر دیا تاکہ وہ حضرات بھی اگر آئے ہوں سننے تو وہ بھی دلیل لے کر کے جائیں اور اللہ کرے سب کے سمجھ میں یہ بات آئے کہ ان پر الزام لگا نا تحمت لگی بہتان لگا تو حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مریم تو گھبراتی کیوں ہے تو تو بچے کی طرف اشارہ کر دے بے شک بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں ہیں ابھی اور آکر کے قوم نے الزام لگا دیا کہ مریم تیری شادی نہ ہوئی ابھی یہ بچہ کہاں سے آ گیا یہ بہتان لگا آئے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی پارسائی کی حفاظت کیسے فرماتا ہے سبحان اللہ حضرت مریم کے دل میں یہ بات ڈالی فَأَشَارَتْ إِلَئِ تو انہوں نے کس نے مریم نے یہ مونس کا سیغہ ہے فَأَشَارَتْ إِلَئِ تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا حضرت جی جی اچھا ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا انوار صاحب قبلہ یہ دوران تقریر ہے اس لئے تعرف نہیں ہو سکا ماشاءاللہ اب یہ دیکھ رہے ہیں پورا اسٹیج ہمارا علماء اکرام سے بھرا ہوا ہے سبحان اللہ فَأَشَارَتْ إِلَئِ تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا آچھا اشارہ کیا وَقَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ شَبِيَّ تو وہ قوم جو مزاق اڑا رہی تھی اس نے کہا رہے مریم تو بالکل پاگل ہو گئی ہے جو ابھی پالنے میں ہے وہ بولے گا کیسے مگر انہیں کیا پتا تھا جو بچے کو پیدا کرتا ہے خدا وہ چاہے تو بچ بنے میں بلا بھی دیتا ہے اے لوگوں خدا کی خدرت کو ناپ رہے ہو تمہیں کیا پتا وہ مزاق اڑا رہے تھے کہ مریم واقعی پاگل ہو گئی ہے پہلے تو اس کا قدم بھٹکا ہے یہ بچہ ہوا کہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے جب مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو یہی قوم مزاق اڑانے لگی کہتے ارے ہم اس بچے سے بات چیت کیسے کریں جو ابھی پالنے میں ہے یہ وہ کہی رہے تھے کہ اللہ کا پیغمبر بول پڑا حضرت عیسیٰ بول پڑے کہتے اے لوگو خاموش ہو جاؤ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے آرے تقدیر آرے رسالت مسلکِ علا حضرت جشنِ عید ملاد النبی علماءِ اہلِ سنت مفتی توصیف سمبل عیسائی طبلہ حضرات توجہ فرمائیے ذرا من کانا فی المہد جیچا اشارہ کیا تو وہ بول پڑا جملہ کیا کہا اللہ کا بندہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو بہت سے عیسائیوں نے مازاللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا تو آپ نے گفتگو کا آغاز میں ہی ان کا رد کر دیا کہ خدا کا بیٹا نہیں ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ بیٹا ہونے سے اور کوئی اس کا بیٹا ہو اس سے پاک ہے نہ خدا کی بیوی نہ بیٹا نہ باپ وہ تنہا کہ لا لا الہا بولیے لا الہا لا الہا اللہ اور سور اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا وہ پاک ہے وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے سب مخلوق ہے مخلوقات میں مراتی ہوئے ہیں تو حضرات میری بات سمجھ میں آگئی اب حضرت عیسیٰ الگ الگ بات کہتے آ رہے ہیں اسی میں دیکھو دن کا ذکر آیا چونکہ محل اس نشات جو ہے وہ دن ہے وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِتُ اور مجھ پہ سلام ہو اس دن جس دن کے میں پیدا ہوا ذرا بولو زور سے بہان اللہ جس دن کے میں اب بتاؤ ٹھاکر دوارہ کے مسلمانوں میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں وہ بھی قرآن سے تو جب ہم یحییٰ کا دن منائیں وہ قرآن منہ رہا ہے عیسیٰ کا دن منائیں تو کیا ان کا دن نہ منائیں جن کے صدقے میں اللہ نے سنسار کو بنایا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے اچھا ان کا تذکرہ بھی آیا قرآن میں ارے کلمہ شریف پڑھتے ہو خدا کے بندو خدا کا خوف کرو پڑھو قرآن کو ان کا تذکرہ ان کا تذکرہ ہم سنیوں سے پوچھو تو جواب دیں گے کہ کونین کے پردے پر انوار چمکتے ہیں قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ سورہ توبہ کی آخیر سے پہلی آیت اللہ فرماتا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے ایک رسول آ گیا سبحان اللہ تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا چھٹے پارے میں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تمہاری جانب اللہ کا نور آیا روشن کتاب آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو بتاؤ سنیوں میرے ساتھ مچل کے بولوں میں اور بھی حوالے دیتا مگر چونکہ مجھے ملاد کی کچھ واقعات بھی سنانے اس لیے ہی پہ گفتگو یہ موقف کرتا ہوں اور اگلی بات آگے بڑھاتا ہوں اب ذرا مچل کے سارے لوگ بولو پرنور کی آمد مرحابا دلدار کی آمد مرحابا سرکار کی آمد مرحابا دلدار کی آمد مرحابا میرے نبی کی یہ ہے شان بچہ بچہ ہے قربان میرے نبی کی یہ ہے شان بچہ بچہ ہے قربان اور مولانا انوار صاحب تو بلا اگر اعلیٰ حضرت کے لہجے میں پڑھوں تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھنا صبح ہو تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقلی نے نور کا آیا ہے تارا نور کا آ گئے ہے سرکار پیشہ تک بولو آ گئے ہے سرکار آ گئے ہے سرکار ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ہاں تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا قلیجانور کا ہاتھ اٹھا کے پڑھ دو ایک مرتبہ آ گئے سرکار آ گئے سرکار پاغ تیبا میں سہانا کھول پھولانو اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پاغ تیبا میں سہانا کھول پھولا نور کا پاغ تیبا میں سہانا کھول پھولا نور کا نور کا مستبو ہے بلبلے ہاں مستبو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا آ گئے عمل کرنا ضروری ہے جو فرائض واجبات ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے چونکہ وہ حضور کا چاہنے والا کیسا جو حضور کے بتائے ہوئے راستے پر میں چلے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حضور کی محبت کے بغیر چلے گا تو وہ چلنا کافی کیسے ہوگا حضور کی محبت ضروری ہے تھا کردوارہ کے مسلمانوں حالات کی بات کرتے ہیں حضور کی آنے سے پہلے دنیا کا نظام اتنا درم برہم ہو چکا تھا کہ اس سے بری بات کیا ہوگی کہ بعض جگہوں پر شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا بچہ یعنی کہ ماں کا بیٹا ہی اس زمانے میں نکاح کا جو بھی طریقہ تھا وہ اپنا لیا کرتا تھا بعض بات جگہ تو یہ ہوتا کہ چیتا کے ساتھ رکھ کے عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا اور میں اگر عربستان کی بات کروں تو عرب میں یہ بد رسم داخل ہو چکی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا یعنی اتنا منحوس بیٹیوں کو سمجھے جانے لگا تو بتاؤ وہ کونسی آواز تھی جو مظلوموں کے لیے سب سے پاورفل آواز تھی وہ کون تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا عورت پہ ظلم نہ کرو بہن ہے تو بھائی کے لیے رحمت ہے بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے بیوی ہے تو شوہر کے لیے رحمت ہے اور یہی عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤ تھاکر دوارہ کے مسلمانوں وہ کون سی ہستی تھی جنہوں نے ایسی عظمت بتائی کہ دور ایسا بدل گیا ایسا بدل گیا کہ وہی سنف نازک جو اپنی زندگی اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی تھی وہی عورت ہے کہ آج لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے سبحان اللہ ایسا نوازہ ایسا نوازہ یار طریقے تھے جہالتیں تھی بتاؤں میں آپ کو مصر کے بادشاہ جب مر جاتے تو انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ بادشاہ سلامت قبر میں جا کر کہ زندہ ہو جائیں گے تو لہٰذا بادشاہ سلامت کی خدمت کے لیے بھی کچھ لوگ ساتھ کرتے ہیں تو قبر تھوڑی بڑی بنواؤ تو کیبینیٹ کی میٹنگ ہوئی کیبینیٹ کا نام سنکہ مسکر آگئے لوگ ہاں اس زمانے کا جو بھی کیبینیٹ سسٹم تباہی ہوں کبھی تو ایک کام کرو پھر بادشاہوں کی قبر کے لیے بڑا سا پہاڑ کا انتخاب کرو پہاڑ میں جو غار ہوتی ہے نا ایسا کرو بادشاہ سلامت کی قبر وہی بنا دو چونکہ الگ سے قبر اتنی بڑی کہاں سے بنائیں گے کہ راشن بھی رکھیں اس میں پانی کا انتظام بھی کریں پانی کے مشکیزے رکھیں اسی میں علامہ پیر کرم شاہ زری نے شروع کے جو حالات لکھیں حضور کے پیدائی سے قبل لکھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہے زیاؤن نبی کی شاید دوسری یہ پہلی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ غار غار ہی کو قبر بنا دیا اور پھر غار جب اس میں خادموں کو بھی ساتھ میں کہ بھئی آپ بھی جاؤ فلا فلا نوکر آپ بھی جاؤ کافی منع کرتے تھے کہ بھئی محبت اپنی جگہ مگر یہاں دہرے والی واسمن میں نہیں آ رہی یہاں رہنے تو بھئی ہمیں ماف کر دو بھئی ہم مافی چاہتے ہیں کہنا وزیر صاحب تم بھی جاؤ وزیر علیہ جو تھے کرسی میں کہ تم بھی چلے جاؤ تو وزیر علیہ یہ دعا کرتے تھے کہ اس سے پہلے ہماری کام تمام ہو جائے تو یہ معاملہ تو ہی بچ جائیں گے مگر وہ ریت تھی ان کی ریواش تھا بھئی کیا کرتے رسم تو بڑی بری چیز ہوتی ہے جب رسم کوئی پڑ جاتی ہے قاری انیس صاحب تو چھٹی نہیں ہے پھر وہ رسم آسانی سے اب وہ رسم پڑ گئی قاری نعیم صاحب ہاں وہ رسم پڑ گئی تو انہوں نے جو ہے کہ جاؤ تم بھی لوگ بلی کا بکرا بناتے ہیں وہ بلی کا ہاتھی بنا دیا کرتے تھے لوگ یار حد ہوگئی بھئی دالیں پانی مشکیزے بھرے ہوئے پانی کے اور فوڈ وغیرہ یعنی کہ یہ جو میوے ہوتے ہیں سب رکھ دیتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ زندہ ہوں گے زندہ ہوں گے تو انہیں خادموں کی ضرورت پڑے گی تو یہی خدمت کریں گے تو وہ تو زندہ کیا ہوتی یہ ساتھ میں جاتے تھے ان کا کام ہو رہا تھا وہ اچھا اوپر سے وہ جو ہے بند کر دیتے تھے کہ اب کوئی باہر نہیں نکلے گا تو وہ اندر لکھا ہے کہ جب وہ سامان تک ہاتے رہتے تھے اور جب سامان ختم ہو جاتا تو ان میں جو طاقت کمزوروں کو مار دیتا لیکن آخر کار وہ طاقتور بھی ایک دن مر جاتا تھا ایسی ایسی پوری رسمیں تھی اس دنیا میں تو وہ کون تھا جو چراغِ ہدایت لے کے آیا چراغِ محبت لے کے آیا پیار لے کر کے آیا اللہ اکبر وہ کوئی اور نہیں ہامنا کا لال تھا اے لوگو ارے ہمارے حضور نہ آتے تو یہ بات غلو نہیں ہے حقیقت ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور آلہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں عقیدہ بیان کیا جو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ ذرا اونچہ بولیے سبحان اللہ ایک بات اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو شاید آپ نے نہیں سنی ہوں میں سوچنا کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو ہو سکتا آپ کے سامنے نہیں آئی ہوں باقی آگئی ہوں تو اور اچھی باتیں ماشاء اللہ بنی اسرائیل کو یہ پتا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا ٹائم ہو چکا قریب ہے انہوں نے اپنی کتابوں پر رکھاتا توریت میں زبور میں انجیل میں اور میرے حضور کی جو علامتیں تھیں وہ بڑے تفصیل سے بتائے گئے تھی اور وہ یہودی رہتے تھے مگر ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے ہی بنی اسرائیل میں آخری نبی آئے حالانکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے اور یہ یہودی حضور کے حسد ہی میں تو تباہ ہو گئے اسی نے برباد کر دیا قاری صاحب ان کو ورنہ یہ تو انبیاء کرام کو ماننے والے لوگ تھے مگر جب حضور کو نہیں مانا تو قرآن نے پھر انہیں مسلمان ہاں چکے حضور کو حضور ماننا نبی ماننا رحمت اللہ العالمین ماننا یہ ضروری ہے کوئی لا الہہ اللہ پڑے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑے تو بتاؤ مسلمان ہو جائے گا جیسے لا الہہ اللہ ضروری ویسے ہی محمد الرسول اللہ بھی جیسے اشہدو اللہ الہہ اللہ ضروری ویسے ہی واشہدو انا محمدن عبدہو ورسول یہ بھی ضروری ہے اب یہ ہوا ان کو جب یہ پتا چلا علامتیں ظاہر ہوئیں تو اچھا انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا جن کا میں ذکر کر رہا تھا نا یا حیاء ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو ان کی قمیس جو تھی یہودیوں کے پاس بطور تبرک تھی تو ان کی باز کتابہ میں لکھاتا کہ جب اس قمیس کا خون جو ہے تر و تازہ ہو جائے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ انقری آخری نبی تشریف لانے والے اچھا یہ تر و تازہ اس موقع پر ہوا کہ جب حضرت عبداللہ یہ حضور کے والد ماجد ہے کون ہے والد ماجد یہاں یہ بتاؤں میں آپ کو کہ حضرت عبداللہ کو بھی یہ لوگ پہچان گئے تھے کہ یہی آخری نبی کے والد ہیں تو انہوں نے قتل کے منصوبے بنایا ایک دفعہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے ان کمبختوں نے ستر جاسوسوں کو بھیجا تھا کتنے جاسوسوں کو ستر ستر اور وہ اللو کی طرح سفر کرتے تھے دن میں نہیں کرتے تھے رات میں کرتے تھے تاکہ کوئی ہم پہ شک نہ کرے مگر حضرت عبداللہ جو ہمارے حضور کے دادا جان ہے وہ بڑا پیار کرتے تھے عبداللہ سے آپ کے دس بیٹے ہیں دس ہی بارہ بارہ دس تو ہیں ہی تو وہ سب سے زیادہ چہی تھے اگر کوئی تھے تو عبداللہ تھے نہ نجابت میں جواب ہے نہ صورت میں جواب ہے نہ صیرت میں جواب ہے نہ اخلاق میں جواب ہے اور وہ کیوں نہ لا جواب ہوتے وہ باپ کس کے ہیں ہمارے حضور کے ہیں نا سرابانور کے ہیں وہ جانے نہیں دیتے تھے کہیں ان کو خطرہ رہتا تھا ان کے حوالے سے ایک دن وہ شکار پہ چلے گئے جب شکار پہ گئے بھائی صاحب آپ کوئی در جگہ نہیں ملی کیا کوئی بات نہیں بیٹے چلو سن لو کوئی بات نہیں جہاں موقع ملے وہیں سے سن لو کوئی بات نہیں میری طرف دیکھئی آپ حضرت کوئی بات نہیں ان کو سننے دیجئے حضرت عبداللہ کو شکار کا موقع جب ملا اور پتا چلا ادھر یہودیوں کو ان کو ستر جو آئے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کر حملہ کر دیا حضرت عبداللہ پر اور جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تلواریں نکالیں تو تلوار ستر لوگ ایک ساتھ تلواریں نکالیں تو تلوار کی چھنکار اور دوپہر کا ٹائم تھا تلواریں چھنکی تو پہاڑیوں پر بھی روشنی پڑی اسی کے بالکل قریب میں ہمارے حضور کے نانا بھی شکار پہ آئے ہوئے تھے ابھی رشتہ داری نہیں ہوئی ہے نانا نے جب تلواروں کی جھنکار سنی تو دوڑے دوڑے آئے انہوں نے دیکھا تو ایک بندے کو ستر لوگ گھیرے ہوئے ہیں ان کے دل میں ہمیہ جاگی کہ یار کتنا خوبصورت نوجوان ہیں کتنا اچھا لڑکا ہے یہ اور اس کو بے قصور کو یہ لوگ مارے دے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا مگر وہ ستر دیں ان کی تعداد کم تھی تو انہیں گھبرات ہوئی اتنے میں وہ پریشانتے ہو کیا ان کے نانا ہمارے حضور کے نانا بتاتے ہیں کہ اچانک آسمان سے غیبی مدد آئی اور عبداللہ کو بچا لیا گیا خان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ساتھ مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اب حضرت عبداللہ جیسا بیٹا اور حضور کے نانا بچیاں جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی اچھے رشتوں کی ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ میں اپنی بیٹی آمنا کا نکاح اسی نوجوان لڑکے سے کرنا چاہتا دل میں بیٹھ گئی یہ بات اور یاد رکھنا تھاک اردوارہ کے مسلمانوں جس طرح عبداللہ کا کوئی جواب نہیں ویسے ہی میرے حضور کی ماں آمنا کا بھی کوئی جواب نہیں یہ ہمارے حضور کی ماں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جا کر کے انہوں نے اپنی بیوی سے ساری بات بتائی ایسے ان کے دل میں بھی رشتہ بیٹھ گیا اچھا رشتہ ہے یہ رشتہ سردار قریش تک پہنچا سردار قریش نے مختصرا بتا رہا ہوں تفصیلات تو ہیں اس میں رشتہ ڈن کر دیا فائنل شادی بھی ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ جب شادی ہو گئی اور اے لوگو ہمارے حضور کا نور پاک ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شکم یعنی یہ کہلو کہ شکم مادر میں آئے تو حضرت آمنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے جدر کو چلا کرتی تھی عبر کا ٹکڑا آ جایا کرتا تھا نشان کرنے کے لیے سائبان بن جاتا تھا یہاں تک کہ پتھروں پہ پاؤں رکھتی تو پتھر بھی مبارک بادی اپنے طور پہ زبان حال سے دیا کرتا تھا گویا کہ وہ بھی نرم پڑ جاتا ہوگا یقیناً اللہ اکبر یہ کس کی ماں ہیں لوگو یہ آمنہ آمنہ ہیں انیس بے قسا کی ماں ہیں خیر الانبیاء کی ماں ہیں نبیوں کے امام کی ماں ہیں امام المرسلین کی ماں ہیں سبحان اللہ شکم مادر میں ہے ابھی شکم مادر میں حضور یعنی اپنی والدہ ماجدہ کی شکم میں ہے حضرت عبداللہ دو روایتیں ملتی ہیں اس حوالے سے دونوں میں تطویق بھی ہے ایک روایت یہ ہے کہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تو واپسی میں آتے ہوئے آپ کی طبیعت یسرب میں آکے بگڑ گئی تو وہیں پہ ننیحال تھا وہیں پہ آپ رک گئے ایک روایت یہ ہے کہ عبدالمتالیب نے خجوریں لینے کے لیے یسرب بھیجا تھا تو وہاں پہ طبیعت بگڑ گئی تو آپ وہیں پہ رک گئے دونوں میں تطویق ایسے ہو جائے گی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک شام ہی گئے ہو مگر کہہ دیا ہو کہ بیٹا واپسی میں خجوریں لیتے آنا یسرب سے تو بات ایک ہی وہاں پہ طبیعت بگڑ گئی اور ابھی حضور میں نے بتایا شکم مادر میں ہیں اور دیکھو والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا میں یہ اس لیے بیان کرتے ہوئے لا رہا ہوں تاکہ تمہارے گھروں میں کبھی ایسا ہو کہ بچے کی پیدائش کے موقع سے پہلے پہلے اس کا باپ گزر گیا ہو اور پیدائش کے بعد تمہارا دل نہ رک رہا ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہو تو لوگوں دل تھوڑا نہ کرنا حضور کی سننا سمجھ کر کہ صبر کا دامند عمل لینا اس لیے بیان یہاں تک کہ وہ تاریخ بھی آئی ہے جس کو بارہ ربیو نور کہتے ہیں تاریخ ولادت میں اختلاف ہے مگر صحیح سنت سے حضور کی تاریخ ولادت بارہ ربیو الاول ثابت ہے یہ وقت ملتا تو میں تفسیر سے بیان کرتا جو صحیح قول ہے مشہور قول ہے وہ بارہ ربیو الاول ہی کا ہے اور یہ بہت ہوتا ہے تاریخ میں مطلب کتابوں میں کہ کسی کی تاریخ وفات تاریخ ورسال میں اختلافات ہوتے ہیں تاریخ بلادت میں بھی ہوتا ہے لیکن صحیح قول جو راجع قول ہے وہ بارہ ربیو الاول کا ہے میرے ساتھیوں اور انشاءاللہ میں اس پہ جو حضرات نہیں مانتے ہیں حضور کے ملاد کے حوالے سے دوسرا موقف رکھتے ہیں ان کی کتابیں بھی دکھا سکتا ہوں مگر میں بات دوسری کرنے لگا ہوں حضرات بارہ ربیو الاول وہ مبارک ساتھ وہ پیاری گھڑی کہ جس سہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام بتاؤ تھاگر دوارہ کے لوگو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں بھیج دیتا رات کے اندھیرے میں بھیج دیتا اس کی مرضی وہ قادر مطلق ہے مگر اس نے ایسا وقت چنا کہ نہ مکمل اندھیرہ ہے اور نہ مکمل اجالہ ہے اجالہ آ رہا ہے اندھیرہ جا رہا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ رات تو بھی ناراض نہ ہو دن تو بھی ناراض نہ ہو میرا محبوب کسی کو ناراض کرنے نہیں آ رہا ہے روٹے ہوئوں کو منانے آ رہا ہے سب کی شکایتیں دور کرنے آ رہا ہے وہ آ رہے ہیں سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے صبحان اللہ صبحان اللہ یا رسول اللہ بولیے یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ سہر کا وقت ہے معصوم کلیاں مسکراتی ہیں ہوائیں خیر مقدم کے طرح نے گنگنا دی ہیں ابھی جبریلو تیرے بھی نہ تھے کابے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے ہے نعرے تقدیل نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت سرزمینِ تھا گردوارہ مولانا توصیف ریسنبلی مولانا توصیف ریسنبلی ابھی جبریلو تیرے آپ بھی ذرا پڑھ لیں اور یہ طلبہ جو ہمارے بیٹھے ماشاءاللہ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں مہمانانِ رسول ہیں یہ بڑے مبارک ہیں جو انہیں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح کھانا بھی کھلاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یار کوئی تمہارے مہمان کو دو وقت کا کھانا کھلا دے تمہارے دل میں کتنا سممان بڑھ جاتا میرا مہمان تھا میرے پڑوسی نے چائے بھی پھلائی کھانا بھی کھلایا یار عام مہمانوں کے ساتھ سلوک کرو تو اتنا اچھا لگتا ہے یہ عام مہمان نہیں ہیں بلکہ مدینے والے آقا کے مہمان ہیں ان سے محبت کرو گے تو حضور تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیں بچوں آپ بھی پڑھو اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھو ابھی جبریلو دے بھی نہ تے کابے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے ہے مبارک ہو شہی ہے تو سرات شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے نین تو نہیں آرہی بھائیو آپ لوگوں کو سب سن رہے ہیں نا شوق سے حضور تشریف لے آئے بولیے حضور سرابانور انی سے بے قسا یتیموں سے محبت کرنے والے تشریف لے آئے غریبوں کے کام آنے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بر لانے والے حضرت اب تو ایسی صبح تلو ہوئی کہ کبھی نہ ہوئی آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی مکہ میں جن گھروں میں رات میں فاقہ ہوا تھا صبح آنکھ occupied تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ تھا یار مکہ کی بات کر رہے ہو آسمان کو سجایا گیا یعنی ستاروں کی روشنی بڑھائی گئی جنت میں اضافہ کیا گیا ہم نے چند لائٹیں لگا لیں تو بعض حضرات کو تکلیف ہو گئی نہیں بھائیو آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے یہ لائٹیں کیا ہیں اللہ ہمیں طاقت دے تو دلوں کو بھی جلالیں حضور کی خوشی میں روشن کر لیں حضور کی خوشی میں ہاں علمتہ یہ تو روایت علامہ قاسب سہیلی نے لکھی ہے سیرت کے کتاب بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہ شیطان زندگی میں صرف چار مرتبہ رویا ہے یہ نلائک کبھی رویا نہیں ہے دوسروں کو ہی پریشان کرتا چار مرتبہ رویا ہے جب اس کے گردن میں لانت کا توک ڈالا گیا تب رویا جب اسے زمین پر پھینکا گیا تب رویا اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا اور ایک موقع پر بھی یہ بڑا رویا پہاڑوں میں سر مار مار کے رو رہا تھا جب آمنہ کا لال تشریف لایا جگہ جگہ رو رہا تھا دو مصرے بڑے اچھے کہے ہیں کسی نے کہ نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائی ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سرکار کی آمد مرحابہ دیکھو ماشاءاللہ گلاب کی طرح مانا کہ بدکار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں آئے ہوئے ہیں بلو سرکار کی آمد رہابہ دلدار کی آمد رہابہ پر نور کی آمد میرے نبی کی یہ ہے شان چابہ چاہے سبحان اللہ حضرت آمینہ کا مکان بقہ نور بنا ہوا ہے دن نکلا اجالہ پھیلا سردارِ قریش ہمارے حضور کے دادا جان آپ ذرا میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ بیلنس بنا ہوا ہے اور رابطہ مضبوط ہے یاد رکھئے ذرا چونکہ وقت بھی بڑھ رہا تیزی سے اب جب دن نکلا اور وہ خانے کعبہ کا تواف کرنے گئے تو کسی نے بتایا سردارِ قریش آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے گھر پر آمینہ کے گھر جا کے تو دیکھئے پورے مکہ میں اس بچے کے علاوہ چرچہ ہی نہیں کسی کا دادا یار یہاں جب دادا بن چکے یا ہماری ماں بہن پردے کی اوٹ سے سن رہی ہیں جو دادیاں یا دادا ہوتے ہیں جنہیں تجربہ ہو چکا ہے ان سے پوچھ لینا اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے پوتی پوتوں سے بات سچی ہے تو بتاؤ ہی امانداری سے کاریا نوار صاحب بیٹے کو تو آدمی پٹائی بھی کر دیتا ہے پوتے کے بارے میں تو بیٹے سے لڑ جائے گا ایسی محبت ہوتی ہے پوتی پوتوں سے اور یہاں تو پوتا بھی ایسا سردارِ قریش کھا کہ کسی کا نہ ہوا آج تک نہ ہوگا نہ ہوگا لوگو یہ تو بعد میں بحثیں شروع ہی اٹھارہ ستاون کے بعد شروع ہو گئیں ورنہ خدا کی قسم پوری امت کا یہی عقیدہ تھا ہے اور رہے گا جو لوگ غلط راستے پر چلے گئے اللہ کہلے وہ بھی شیئی راستے پر آ جائیں کہ جبریل امین سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا تھا نا اے جبریل ذرا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا تو کہا قلبت الارضہ مشارع تہا و مغاربہ حضور میں نے تو سبھی کچھ دیکھ لیا پور اب میں کوئی جگہ نہ چھوڑی پچھا میں کوئی نہ چھوڑی سب اُلٹ پُلٹ کر کے دیکھا فَلَمَرَا مِسْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لیکن تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا آمان اللہ تمہارے جیسا کسی کو نہیں دیکھا ارے بحیثے کیوں کرتے ہو وہی بول دو جو مجددِدِ الفیسانی نے بولا جو شاہ عبط الحق محدثِ تحلوی نے بولا جو شاہ ولی اللہ نے بولا جو حاجی امداد اللہ محاجرِ مکی نے بولا جو آپ کے مردبات کے صدر اللہ فازل نے بولا اے لوگو وہی بولو جو شیخ المشعق علی حسین اشرفی نے بولا وہی بولو جو تاج الفہول پدائیونی نے بولا اور عالی حضرت نے تو بڑے پیارے انداز میں بولا کہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی مینے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا نارِ تقبیر نارِ رسادت مسلکِ علی حضرت سرکار کی آمد سرکار کی آمد جشن عید ملاد النبی علامہِ اہلِ سنت مولانا توصیف رہا سائف ابلہ بیٹا زیادہ نارہ یہ لگاؤ سرکار کی آمد لگاؤ آپ لگاؤ سرکار کی آمد ذرا جھنے جو بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا جلدار کی آمد مرحبا سوڑے کی آمد مرحبا مقی کی آمد مرحبا نارِ تقبیر نارِ رسالت جلوس نکلے نہ نکلے وہ تو دیکھا جائے گا بھی کیا ہوتا ہے پروسیزر چل رہا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری آ جائے نہ نکلے تو اپنے مدرسے میں حضور کا ملا ضرور بنانا بارہ تاریخ جس جس محلے میں رہتے ہو میں پورے بھارت میں کہہ رہا ہوں سب سے کوویڈ والا میٹر چل رہا ہے علماء کوشش کر رہے ہیں حضرت سید فیضان میاں صاحب طبعہ رامپور میں کوشش کر رہے ہیں جامعہ نائمیاں کے انتظامی مرادباد میں کر رہے ہیں ہمارے شہر کے علماء اسمبل کے علماء وہاں پہ کر رہے ہیں سب اپنی اپنی جگہ کوششیں کر رہے ہیں آپ تھاکر دوارہ کے علماء بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ بات کی بات ہے کیا ہوتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے فیصلہ منفی ہوتا ہے اور نہیں نکل پاتا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ حضور کا جلوس ہی نہیں ہوگا نہیں اپنے محلے میں اپنے مدرسے ہی میں ایک جگہ بیٹھ جانا اور حضور کا ملاد پڑھ دینا سبحان اللہ یہ کام ضرور کرنا چونکہ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں اس طریقے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سعی حدیث میں حضور خود فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملاد کی اصل تو قرآن و سنت سے ثابت ہے جس کی اصل ثابت وہ بیدت سیعہ کیسے ہو سکتی ہے لوگ کیک بنا رہے ہیں اور کیک پہ جو ہے گمبد خزراء کا وہ بنا رہے ہیں اور پھر اس کو یہ طریقہ نہیں ہے یہ بیدتیوں کا طریقہ ایسا کچھ کام مت کرو جس کی اجازت علماء نہیں دیتے اور یہ بھی جیسے ہم لوگوں نے اپنی گلیاں سجائیں محلے سجائے تو اسی موقع پہ یہ بھی دھیان رکھو کوئی محلے میں بھونکا تو نہیں سو رہا ہے اس کے گھر جاؤ خاموشی سے پتہ چل جائے ایک بندہ یا کمیٹی والے جیسے ماشاءاللہ آپ کے جلسوں کی کمیٹی یہ بڑا خوش ہوا صاحب بڑا اچھا لگا مجھے لوگوں سے آ کر کہ میں ملا تو دل باغ باغ ہوا تو اسی کمیٹی کے ذریعے اپنے کھانے کے پیکٹ بنا لو فلفروٹ کے پیکٹ بنا لو اور اس پہ لکھ دو عیجشن عید النبی مبارک وہ کہے کیا لائے ہو کہنا حضور کے عید کی خوشی میں تمہارے لئے تحفہ لائی اس قریب بھائی کے گھر تک کھانے پہنچا دو اور میں تو کمیٹیوں کو مشورے دیتا ہوں میں نے راجستان میں کرناٹکہ میں اور جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے گجرات میں کئی صوبوں میں یہ دیکھا کہ وہاں کی کمیٹیاں ٹرسٹی حضرات جو ہے باز آبتہ فروڈ خریدتے ہیں کھانے کے پیکٹ بناتے ہیں اور ہسپتال میں جو مریض ہوتے ہیں ان تک پہنچا کر کے آتے ہیں وہ چاہیں کوئی بھی دھرم کے ہوں اگر جا رہے ہو اور وہ صدقہ صدقہ واجبانی نافلہ ہے تو جا کر کے کر دو تاکہ غیر مسلموں کو بھی پتا چلے کہ اپنے حضور کی ملاد کی خوشی میں جہاں اپنوں کو کھلا رہے ہیں وہاں ہمیں بھی کھلا رہے ہیں جی جی بے شک سبحان اللہ اقبا بات سیئے گے نہیں اور دوسرا پنج وقتہ نماز پڑھو چونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی تھنڈا کے بات شریعت کے دائرے میں ہی کرنا چاہیے چونکہ نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا دادا جان کو جب پتا چلا توجہ ہے آپ لوگوں کی تو دوڑے دوڑے آمنا کے گھر لیکن جیسے ہی چوکھٹ میں آپ نے قدم رکھا اپنے جوان بیٹے کی یاد آگئی جوان بیٹے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ آج میرا عبداللہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا آنسو صاف کیے اور آنسو صاف کرنے کے بعد چونکہ ظاہر ہے آپ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں اگر آمنا بیٹی کے پاس رو دیا تو وہ سنف نازک ہے اس کے صبر کا باندھ پیمانہ ٹوٹ جائے گا آپ نے آنسووں کو صاف کیا اور اندر داخل ہوئے کہتے ہیں نا خوشی کے موقع پر اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے اور ایسے موقع پر کوئی اپنا آ جائے تو آنسو آ جاتے ہیں حضرت آمنا نے سردار قریش کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آگئے چونکہ ایک خاتون کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے خاتون کو اپنے خاون کی اپنے شہار کی اور یہ توہنی سے بے قسا ہیں اللہ کی قسم دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا ان کے جیسے اور یہ عقیدہ اختران نہیں ہے بلکہ یہ ثابت ہے قرآن و سنت سے اور صحیح سنت سے یہ اشعار بھی ثابت ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت کے ہیں جنہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَعُ اے محبوب تمہاری طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہ دیکھتا تبیہ تو جب کوئی ماں تمہارے جیسا جنتی خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ كُلِّ عَيْبِنْ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَعُ اللہ نے تمہیں ہر عیب ہر نقص سے پاکیزہ کر کے پیدا فرمایا ہے یعنی کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے آپ کے اندر وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کے دھوانے ہیں حضرتِ عامنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سردارِ قریش نے تو حضرتِ عامنہ نے حضرتِ عامنہ سے سردارِ قریش عبد المطلب نے کہا بیٹی تو غم نہ کر تو فکر مند نہ ہو بچے کا والد خوت ہوا ہے دادا تو زندہ ہے میں ہم محمد کی ہر حسرت پھولی کروں گا اے میری بیٹی آمنہ ذرا مجھے میرے پوتے کا جلوہ دکھا دے راستے میں آیا ہوں تو سب کی زبان پر میرے پوتے کئی تذکرہ ہے اور اپنوں کی تعریف اپنے کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے اپنوں کی تعریف جب سب کریں بیگانے بھی کریں تو یہ بہت کمال کی بات ہے حضرتِ عبد المطلب گزرتے آ رہے تھے سب مزدے سنا رہے تھے عبد المطلب مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سب کی زبان پر مبارک بات ہے مبارک بات ہے مبارک بات دیا ہیں تو حضرتِ عبد المطلب کے دل میں انگڑائیاں ہوتا ہے نا کہ پوتا پوتا ہو جاتا ہے تو بیٹے کا غم کم ہو جاتا ہے کہ پوتے کو دیکھ کے بیٹے کی یاد آئے گی حضرتِ عبد المطلب نے کہا ذرا مجھے میرے پوتے کا جلوہ دکھا امنا حضرتِ عامنا نے حضور کو سراپا نور کو حضرتِ عبد المطلب کی خدمت میں حضرتِ کیا اپنے پوتے کو پہلی بار دیکھا اللہ کی عزت کی سو بار قسم لے کے کہتا ہوں دل کی کلیاں کھل گئیں حضرتِ عبد المطلب کے دل میں محبت و علفت کے گلاب کھلنے لگے خیال و فکر کی راہیں منور ہو گئیں چہرہ کیا تھا مصطفیٰ کا اللہ ہو اکبر میں کیسی تعبیر لاؤں تمہارے سامنے مجھ جیسا طالب علم کیا تعبیر لاسکتا ہے میرے عزیز ساتھیوں عالی حضرت کے چار مصرے پڑھ کے میں بات آگے بڑھاؤں حضور کی ذات کی بات کرتے ہو اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کو دیکھا عبد المطلب نے اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا کہ پوتے کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر خوشی کے آنسو نکلنے لگے پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد دیدار کرنے لگے نگائیں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا حضور کے چہرے وضحہ سے اللہ اکبر کبیرہ یار کہتے ہیں نا کہ اپنا تو کسی بھی کلر کا ہو اچھا ہی لگتا ہے ہے نا اور اپنوں کو تو اچھا ہی لگتا ہے یہاں تو پوتے ہی ایسا اللہ کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک عبداللہ تیرے جیسا پوتا کسی کا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ دیکھتے جا رہے ہیں اور خوشی کے آنسو بہاتے جا رہے ہیں چونتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آمنہ میرا پوتا تیرے ہی غمدور نہ کرے گا سنسار کے غمدور کر دے گا سب کے غمدور کر دے گا کہا بیٹی آمنہ میں ذرا خوشی خوشی میں کہا بیٹی آمنہ میں ذرا اپنے پوتے کو لے کر دیکھو دادا بھی بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے تھاکر دوارہ کے لوگوں جس کے دادا زندہ ہوں بازار سے کوئی سامان لائے کرو تو اپنے دادا کے ہاتھ پہ لگ دیا کرو بڑی دعایں دیں گے تمہارے دادا ایسے ہی تمہارا باپ اگر بھوڑا ہو گیا ہے تمہارا باپ بقید حیات ہے تمہاری ماں بقید حیات ہے تم بھی صاحب اولاد ہو گئے ہو تو اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرو کہ تمہارے بچے ان کے مرنے کے بعد یہ مثال دیں کہ نہیں بھئی ہمارے ماں باپ نے ہماری دادی دادا کی بڑی خدمت کی تھی ہم بھی اپنے ماں باپ کی اچھی سیوا کریں گے خدمت کریں گے اپنے پوت اپنے ماں باپ کی بددعائیں مت لیا کرو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو اللہ کے حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں انہیں محبت سے دیکھ لو اللہ تعالی حج کا ثواب اتا فرمائے گا دس بار دیکھو دس حج کا ثواب ملے گا اپنی ماں کی خود خدمت کیا کرو زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے بوری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت ہی کھائی دیتی ہے لوگوں چار بھائی ہو پانچ ہو سات ہو دس بھائی ہو تو ایک دوسرے پہ مت ٹالو کہ اببہ کا چشمہ دوسرا بھائی بنا کر لا دے گا میرے ماں کی دوہ جو ہے ہسپیٹل سے فلا بھائی لا کے دے دے گا یہ کام نہ کرو ایک دوسرے پہ مت ٹالہ کرو یا کیا کرو سردی کی لمبی لمبی راتیں جب ماں تمہیں گود میں لے کے بیٹھی رہتی تھی فجر کی یہ حزان ہو جاتی تھی مگر ماں تمہارا سہارا نہیں چھوڑتی تھی تمہیں گود میں لے کر کی بیٹھی رہتی اگر تمہاری ماں زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لیا کرو خدمت کیا کرو دوسرے بھائی نہیں کر رہے تو ان کی طرح مت بن جانا بلکہ منورانہ کے یہ دو مصرے یاد رکھنا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اپنی ماں کی خدمت کرنا اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو ہفتے میں کم از کم جمعہ رات جمعہ کو یا پیر کو یا جس دن بھی تمہیں آسانی ہو اس دن ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو جا کر کے فاتحہ پڑھ لیا کرو قرآن شریف پڑھ کے ان کی روحوں کو پہنچا دیا کرو جیسے زندگی میں ماں تم سے ہفتے میں ایک دن تم سے اپنے دکھڑے رونا چاہتی ہے تمہاری باتیں سننا چاہتی ہے مگر تمہیں تمہیں تو موبائلوں نے اتنا آوارہ کر دیا کہ نہ ماں کی سنتے ہو نہ ماں کو اپنی سناتے ہو دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر کے مڈرگشتی کرتے رہتے ہو ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہو دو چار منٹ ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اس کی طبیعت خراب ہے تو سر دبا دو اس کے آنکھوں میں تکلیف ہے تو اس کی آنکھوں کو آہستہ آہستہ سے دبا دو یہ اٹھ گئے تو یقین مانو ہاتھ آنے سے پہلے پہلے اللہ تمہاری قسمت کو چمکا دے گا تمہارا بیڑا پار لگا دے گا لوگوں اپنی ماں کا کہنا مانو میں تقریروں میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے اسپیشلی کہتے ہیں کہ حضرت ماں باپ کے بارے میں ضرور بولنا نوجوان ماں باپ کی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں ماں باپ پہ زبان درازی کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض حضرات ماں از اللہ صدبار ماں از اللہ ماں باپ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں لوگوں تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑتے اگر حضور کے امتی نہ ہوتے حضور کا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے ماں باپ کو گالیاں دے کر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے ارے مسجد کی چوکھٹ بھی نہ چھوڑو پنج وقتہ نماز پڑھتے رہو ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں تو بتاؤ کیسے کام چلے گا اپنی نمازیں قبول کرانا ہے تو ماں باپ کی بھی خدمت کرو ماں باپ کا کہنا مانو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کے فوراً بات تذکرہ کیا ہے اس بات کا یعنی میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس گھر کے کسی کام میں برکت نہیں ہوتی جس گھر میں بھی ماں باپ کی خدمت نہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں جلسوں میں اور یہ شکایت بھی آتی ہے قاری انوار صاحب ایک جگہ میں جلسے میں گیا یاد نہیں رہا مجھے کہاں کی بات ہے یہ تو وہ بتایا کہ ہمارے محللے میں لڑائی ہو گئی اولاد میں اور ماں باپ میں بیٹے میں اور ماں باپ میں تو نوبت بہینجہ رسد یعنی اتنی بری حالت ہو گئی کہ ماں باپ کو پولیس میں جا کر کے کمپلین کرانا پڑی اپنے بیٹے کے اگینسٹ تو ظاہر ہے ماں باپ میں یہ اس ٹیپ خوشی میں تو نہیں لیا ہوگا مجبوری ہی میں لیا ہوگا اس کے علاوہ اس کے پاس بیچارے کو راستہ نہیں بچا ہوگا تو قاری صاحب کیا کرتا بیچارہ اب بتاؤ جو حضرات تھانے دار ہوتے ہیں یا اسپیکٹر ہوتے ہیں سی او ہوتے ہیں ایس ایس پی ہوتے ہیں ایس پی ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں نو مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کا معاشرہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے اگینسٹ رپورٹ کرا رہا ہے دیکھو بھئی معاشرہ صدارو اپنے ایسی شکایت نہیں آنا چاہیے ایسی شکایت نہیں آنا چاہیے یہ ماں باپ ہے ان کی دعائیں لیا کر عشق صلحان بارہ کلومیٹر کاشی پورے لگو بارہ اے پندرہ کلومیٹر وہاں بھی جاؤں نا تو ماں سے سر پہ ہاتھ رگوا کر کے جاؤں مراد آباد جاؤ دلی جاؤ جہاں پر بھی جاؤ ماں تمہاری زندہ ہے تو سر پہ ہاتھ رگوا کر کے جاؤ ایک بات بتاؤں ماں کا سر پہ ہاتھ رگوا کر کے جاؤں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمہاری حفاظت آئے گا حادثوں سے حفاظت پریشانیوں سے حفاظت دلی میں کماتے ہو یا ممبئی میں کئی دور کماتے ہو کئی بہیدے کے لیے جا رہے ہو تب تو خاص طور پر ماں سے کہہ کے جاؤ ماں میری حفاظت کی دعا کرنا حالانکہ ماں تو ایسی ہے تم نہیں بھی کہہ کے جاؤ گے مگر ماں کا دل لہ جاتا قاری صاحب ذرا دل لہ جائے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے حفاظت کی دعا کر آکے گیا ہے مجھے منورانہ کی شاعری اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ماں پہ بہت اچھا لکھتے ہیں وہ ان کے چار مشرے ہیں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے اور ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے سبحان اللہ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سب رکھے بھئی آپ سب کو بولے زور سے سبحان اللہ سبحان ماں باپ پہ تذکر آ گیا تو میں نے کر دیا آپ لوگوں کے سامنے اور جن حضرات کی ماں انتقال کر گئیں والدین انتقال کر گئیں تو وہ ان کی قبروں پہ چلے جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں بولیے انشاءاللہ زور سے بول دیجئے انشاءاللہ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے اپنی ماں سے جسے محبت ہے فرس پہ تو کیوں نہیں جن حقیقتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بہت خوب سبحان اللہ سبحان اب بھئی ہمیں اجازت دو آپ لوگ یہ واقعہ مکمل کر دوں خانے کعبہ کے تواف والا اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے آپ حضرات میں میں مبارک بات دوں گا بہت دل جمی کے ساتھ سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اگر دیکھو اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جاؤ اتنا بھی نہ چاہو اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے اتنا بھی نہ چاہو کہ کسی کا دم نہیں کر جائے اب روزانہ تقریر کرنا ہے خاص طور پر اس مہینے میں تو زیادہ پروگرام ہوتے ہیں اس لحاظ سے اب آپ حضرات جو ہے ہمیں اجازت دیجئے بس یہ واقعہ ہمیں مکمل کر لیتا ہوں حضرت عبد المتطلب نے حضور کو آغوش میں لیا اور پھر خانے کعوہ کی تواف کے لیے چل دیا اور وہ دیکھنے دیکھنے میں ایسا ہوتا دیکھتے جا رہے ہیں قدم بڑھاتے جا رہے ہیں تو کتنی جلدی سے خانے کعوہ آ گیا پتہ ہی نہیں چلا اب خانے کعوہ بلکل قریب آ گیا تو سردار قریش نے ایسے آنکھ اٹھا کے کعوہ کو دیکھا تو دماغ چکر آ گیا اس لیے کہ وہ کہتے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں بڑھ رہا ہوں کعوہ کی طرف یا کعوہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف جس کے سجدے کو محرابے کعوہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام گویا کہ کعوہ بھی کہہ رہا ہے کعوہ کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمز دوحا تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ عِرَم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام خانِ کعبہ جھوم رہا ہے اور کیوں نہ جھومتا خانِ کعبہ کو بھی پتا ہے کہ میرے اندر جو سیٹ کر دیئے گئے ہیں سمجھ رہو اشارہ جی کتنے تھے بھائیوں تین سو نہیں ساڑ کوئی بات نہیں ہے متشابہ تو ہمیں بھی لگ سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مگر ماشاءاللہ آپ نے بتایا اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا ہوں حامین آمین سلام شاہر ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے دن لد گئے ایک خدا کی عبادت ہوگی پڑھئے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لے نادانو حضور کا ملاد منانا شرک نہیں ہے ملاد منانا تو صحیح بات یہ ہے کہ قاطع شرک ہے اس لیے کہ ملاد کا مطلب پیدائش تو جس کی پیدائش ہوگی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے ملاد منانا یہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے محمد عربی امام المرشلین ہیں امام الانبیاء ہیں افضل یعنی کہ سب سے افضل ہیں رحمت للعالمین ہیں مگر خدا خدا چونکہ جو خدا ہوتا وہ پیدا نہیں ہوتا اور ہمارے حضور خدا نہیں بلکہ وہ یہ کہلو کہ خدا کے بعد سب سے افضل ہمارے حضور سرابہ نور ہے خانے کعبہ جھوم رہا ہے اور دادا جان خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تواف اللہ اکبر منتزہ دون عالم تھے جن کے لئے منتزہ دون عالم تھے جن کے لئے آئے وہ اور پھیلی خوشی ہے طرف ان کے آہتیں ہی ظلمتیں کے بادلیں چھٹے ہو گئی روشنی روشنی ہے طرف ایشک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خورتہ ہے سرخار کی آمد مرحابا دندار کی آمد مرحابا پر نور کی آمد مرحابا سرابہ نور کی آمد مرحابا سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کو سرو سل سبیل ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور کی ولادت کی تفصیلات بیان کرنے کے نئے کم سے کم پانچ جلسے ہونے چاہیے تب حضور کی ولادت کی تفصیلات کا کچھ حصہ بیان کیا جا سکتا یار یہ حضور کی زندگی کا ذکر جمیل ہے راتوں کا دامن تنگ پڑ جائے گا میرے حضور کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا نہیں حق ادا کر سکتے ہم لوگ تو ادنا طالب علم ہیں پڑے بڑوں نے لکھا اور لکھ کر کے اس انداز میں کہہ دیا کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے